مہکمہ بیجی مہکمہ بیجی کچھ کہ گئے کچھ سہ گئے کچھ کہتے کہتے رہ گئے جی ہاں دوستو آج ایک ایسا ہی واقع پیش آیا ہے ٹیٹھوال موڈل ویلیج میں جسے موڈل ویلیج کا درجہ تو دیا گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کی اگر سنی جائے تو ان لوگوں کو چوبیس گھنٹے میں سے تین گھنٹے ٹوٹل بجلی فرام کی جاتی ہے اور ان لوگوں کا ماننا ہے جو بجلی کے کھمبے ہیں بجلی کے کھمبے بجلی مہکمہ کی طرف سے نہیں لگائے جا رہے ہیں اور جو بجلی کی تاریں ہیں وہ درختوں کے اوپر سے بچھائی گی ہیں آئیے ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے گار کے بگل سے پانچ پیڑوں کے اوپر سے تار دس سال سے چلتی ہے پول آئے پول کا پتہ نہیں چلتا ہے جب بولتے ہیں بھائی ادھر پول لگاو کل آ جائیں گے پرسو آ جائیں گے پتہ چلتا ہے یہ بھائی پول آگے پتہ ہی وہ پول کا آگے پھر ہم پوئی تھے یار ادھر لگاؤ پول یہ در ہترہ ہمارے بچے گھومتے ہیں مال میشی گھومتا ہے تو یہ آرے پیڑھے کریکشن ڈبل کرتے ہیں تو کوئی ہترہ بانے گا بولتے ہیں آج بہتر لگے یہ پول اب نئے آ جائیں گے پھر لگائیں گے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اس مسئلے کو انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی بہت بار ہم نے دے بیٹو بلیج ہوا تین ہوئے تینوں میں ہم نے وہ ڈیمانڈ دی اور یہ عرض بھی کیا کہ بھائی ایسے ایسے یہاں مزا اور کئی جگہ ایسی ہے جہاں وہ کانٹے والی تار لگا گے انہوں نے آگے پاور سپلائی کیا ہے جس میں ان کا جو جائی ہے جائی ہے اس جائی کو کلیر پتہ ہے فوٹو بھی اس کے پاس چلے گئے ہیں پولیس کو رپورٹ ہے کہ بھائی اس طرح یہ جو کانٹے والی تار ہے اس کا محشہ محشہ ہترا ہے ادھر ہماری مائے ادھر ایک بار ہترا بھی بان گیا لیکن اللہ نے بچا دی پھر ہم نے چوکی میں سپورٹ دیا پولیس والوں نے اوپر پچایا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو انتظامیہ سے کیا اپیل رہے گیا اب کی ہماری یہی اپیل ہے کہ بھائی ایک تو پاور درست کریں لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور یہ جو پول ہے پول جو کم ہے پیڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ تاریں وہ صحیح ہونی چاہیے پول لگائیں اور جہاں اپنے تار کے ساتھ وہ کٹالی تار لگائی ہے اس کو درست کی چاہے اور شیڈول جو ہے شیڈول جو ہے شیڈول کے بتاوئے چلے جیسے یہ دیکھو یہ ہماری آئرس کنٹری ہے سامنے نظر آ رہی ہے وہ دیکھو چھات کے اوپر سے آ رہی ہے آپ نے لائن آٹیشن لائن یہ دیکھو یہ اور وہ ایسے ایسی چیزیں ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے اس لئے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم گریم لوگوں کو شیڈول سے نوازے باس اور کیا ہے اب درشیر کوفر میں درنگلہ ٹیٹوال اور بیاری کا سرپانچو آپ کی کیا مشکلات ہیں ہمارے مشکلات میں بہیلی نے ہمیں ایک مسئیب میں ڈال کر رکھا ہے بدکزمتی سے بارڈر کا علاقہ ہونے سے بھی اس وقت ہمیں بھینجلی صرف تین گھنٹے آتی ہے دن میں اور تین گھنٹے رات وہ ٹائم جو ٹائم اور شیڈول کے مطابق نہیں ہے رات کو آتی ہے نو کے پات وہ دن کو آتی ہے پارہ کے پات نہ بچوں کا پڑھنے کا نہ ہمیں روشنی کو کوئی خواہدہ نہیں ہے میں نے ارسان صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ مربانی کر کے آپ نے لائجل لائیے اور اتاریں اٹھائیں ہمیں ڈسکنٹ کیجئے کیونکہ ہمیں جو فیز ہے یہ ہائی ریٹ پر لی جاتی ہے اور راکہ باڑھ رہا ہے اس وقت تو ہمیں گونہ گونہ مشکلات میں ڈال کر پی ڈی ڈی نے رکھایا بھی ہماری اپیل ہے کہ ہمارے جب پہلے شوڈول کیا جائے جیسے پہلے آتی تھی نہیں آتی ہے تو ڈسکنٹ کیا جائے دوکے میں نہ رکھیں بس عام غریب لوگ ہیں یہاں کی عوام جوہاں غریب ہے مزدور ہے فیز ہمیں آئی لے رہے ہیں تین سو پینس سٹھ رپیہ ہم سے حصول کیا جاتا ہے ابھی چار دن باقی ہوتے ہیں پہلے بلے آ جاتی ہیں تو بیلی ہمیں دن میں گنٹہ بھی نہیں آتی ہے جو آتی ہے وہ بھی زمین پر روشنی نہیں پڑتی ہے چترکوٹ کا جو ملازم ہے پنگلے کا انہوں نے پیچے سے سب بربادی کر رکھیا ہم لوگوں کے لئے جو شدور بھی ہے وہ لیتے ہیں آپ نے تو ہمارے یہ دو تین گاؤں نیچے کے جو ہیں ان کو بالکل پیچھے رکھا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ بہت ناانصافی برتی جاری ہے انتظامیہ سے کیا اپیل رہی ہے انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں بیلی ملنی چاہیے پہلے شدور کے تحت اور جس کا وولٹیج بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ پیچھے سے کم کرتے ہیں وولٹیج اور اگر یہ نہیں دے رہے ہیں پھر ہمارے کنیکشن ڈسکو نیٹ کیے جائیں ہماری مرکمہ بیلی سے یہ اپیل ہے فیسے ہم سے آئی قسم کی لی جاری ہے یہ ٹیٹوال ایک مارڈل وولیج اس کو قرار دیا گیا جبکہ ہمارے اپوزوڈ پار جناب علی چپیس گھنٹے بجلی ہوتی ہے اور ہم دہرے میں ڈوبے رہتے ہیں کیا دین ہو کیا رات ہو جناب علی اب ہماری گورنمنٹ سے اپیل یہی ہے کہ برائے مہربانی ہمیں شوڈول کے مطابق بجلی دی جائے جیسے پہلے دی جاتی تھی یہ تقریباً ایک مہینے سے یہ مطلب انہوں نے یہ گڑھ بڑھ کر رکھی ہے یعنی اگر دین کو دو گھنٹے یا تین گھنٹے بھی لیا ہی وہ بے سود ہوتی ہے رات کو بارہ بجے کے بعد اگر تین گھنٹے دی گئی تو اس کا کوئی مطلب حال نہیں ہوتا ہمارا نہ بچوں کی پڑھائی اب بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے پوزورٹ سائیڈ میں پاہر والوں کا جنالی چپیز گھنٹے کا پاور لائٹی لائٹ اور ہم دہرے میں ڈوبے رہے تھے برائے مہربانی یا ہمیں بجلی شوڈول کے مطابق دی جائے یا ہمارے یہ جو کنیکشن ہیں ان کو کٹا جائے کسی کی طرف بقایہ فیسے وہ وصول کریں اور بلکل کٹ دیں ہم وہی پرانے زمانے کی جس کو کشمیری میں لش بولتے ہیں برائے مہربانی ایک تو لائنیں ہماری درفتوں کے ساتھ ڈنگی ہوئی ہیں بلکل پول بو سیدھا کوئی نظام نہیں ہے پاور صحیح نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جناب علی مہربانی کر کے ہمیں شوڈول کے مطابق پاور دیں کم سے کم یہ تو ہونا جائے پاور دیکھنے ہیں اور ہمیں اندھرے میں رکھا ہے اور دوسری میری عرض ہے جناب ایک ہمارا ایگریمنٹ ہے میری لڑکی کا آئی سے بیس سال وہ فیس باری ہے اس کو تارہ بھی تک نہیں چڑھائی انہوں نے میرے مکان کے بیچ سے اس نے لیا ہے کنیکشن اگر میرے مکان کو کچھ اوپر نیچے ہو جائے گا اس کی ذمہ دار خود گورنمنٹ ہے بیلی محکمہ بیلی محکمہ بیلی محکمہ جن پتھروں کو سیمنٹ بھی نہیں ڈالی گیا یہ ٹرانسفارمر کبھی بھی گر سکتا ہے اور یہ ٹرانسفارمر بلکل جو یہاں پر سکول ہے سکول کے سو میٹر چھوڑی ہے سکول کے بیس میٹر کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں جو کہ یہاں پر ایک گورنمنٹ سکول ہے جو بچوں کو بھی خطرہ چوبیس گھنٹے بھرقرار رہتے ہیں اور یہاں پر لوگ بھی اسی حوالے کو لے کے مطالبہ کر رہے ہیں آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہنے ہیں جی سر آپ کا اس ٹرانسفارمر کو لے کر کیا کہنا ہے جی سر جب ایرتھکویک ہو گیا یہاں پر دوزار پانچ میں تب سے یہ ٹرانسفارمر معمولی پتھروں پر رکھا ہوا ہے یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے ساتھ ہی آئیرس کنٹری سکول ہے ساتھ ہی گرلز میڈل سکول ہے کسی بھی وقت مالی و جانی نقصان ہونے کا خدیشہ ہے برائے کرم اس ٹرانسفارمر کو اس کا ایک پلر بنا کر اس کو اوپر رکھا جائے دوسری یہ ہے جناب علی کے عرض ہماری ہوئی کہ یہ ٹران ٹرانسفارمر جو ہے یہ لوڈ اٹھاتا ہی نہیں ہے بہت پرانا ٹرانسفارمر ہے اس کی کنڈیشن خراب ہو چکی ہے کسی بھی وقت یہاں اتنا نزدیک زمین پر رکھنے سے مالی و جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہے کئی بار ہم نے بجلی والوں سے یہ کہا کہ برائے کرم یہاں بھائی ایک پلر بنا کر اس کو زمین سے اونچہ کر کے رکھا جائے لیکن بلکل ٹرس سے مس نہیں ہوتا ہم آلہیند میڈیا کے شکر گزار ہیں کہ یہ ٹیم جو ہمارے پاس پہنچی ہم باری مشکلات سنی یوں تو مشکلاتوں کے ڈھیر ہیں یہاں پر دنیا بار کے ہمارے لڑکے جناب آلی پڑھے لکھے بے روزگار جناب آلی مین ایل او سی پر ایم اے بی ایڈ پی ایس ڈی کر کے بے روزگار بیٹھ ہوئے ہیں اگر کوئی نیتہ یہاں آ بھی گیا ہم کسی وقت ان کو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم خصوصی برتی بیجیں گے وہ ہوگئی پولیس کے لیے ایس پیو والوں کے لیے یا ٹی اے وغیرہ ایسی کوئی چھ چھوٹی پوشنے میٹرک پی یو سی ٹی ڈی سی والا بچہ پائنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ گر جو ایٹ جو نہ گار کے رہے نہ گارڈ کے رہے جناب آلی پیروزگار بیٹھے ہیں براہ کرم آری مشکلاتوں کی طرف توجہ دی جائے اور خاص کر بجلی والوں سے کہ کو یہ ہمارا پیغام دیا جائے ڈی سی صاحب کی وساطت سے اور یہ آلہند میڈیا کی طرف سے کون تک یہ بات پہنچائی جائے براہ کرم کہ ہماری یہ مشکلات دور کریں شیڈول کے مطابق ہمیں پاور ملنا چاہیے اور جناب آلی مین ایل او سی پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپوزوڈ پار جناب آلی ان کو چبیس گھنٹے کا پاور ہمیں صرف تین گھنٹے کا پاور وہ بھی کٹ کٹ کے بیچ میں ایک گھنٹایا پھر کٹ ہوتی ایک گھنٹایا پھر کٹ ہوتی نہ ہونے کے برابر یعنی زمین پر بھی روشنی یعنی ہمیں وہ نہ ہونے کے برابر مومبتی جلا کا لمپ کو ڈوننا پڑتا ہے کہ لمپ کس جگہ پر ہے تو اس سے آپ کے بچوں کی پڑھائی کیوں پر کیا اثر پڑتا ہے جناب آلی اس دور میں جبکہ ایک طرف سے ہمارا ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل انڈیا بنائنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل تا بھی بن سکتا ہے جب لائٹ ہو پاور ہی نہیں ہے تو ڈیجیٹل کیسے طرح ہو جائے گا جناب آلی یہاں پر جناب آلی بہت ساری مشکلاتیں ہیں تو پاور کی کمی ہے روڈ کی اسی طرح بڑی خستہ حالی ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے وہ ڈیجیٹل انڈیا بنانے میں فیل ہے میرے خیال میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے چونکہ ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آلی ملکل یہ ڈیجیٹل انڈیا بنا رہے ہیں تو سٹوروں پر دیکھیں وہ پوسٹ مشینیں رکھی ہوئی ہیں جناب آلی جب لوگ راشن لینے جاتے ہیں تو وہاں پاور نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بچارے بھی گونہ گون پریشانی کا ملب ان کو ہو جاتا ہے اس طرح بڑا مربانی کر کے پاور کا انتظام وہ روڈ کا یہی دو چیزیں جو ہیں یہ علاقے کی ترقی کی طرف گمزان ہوتی ہیں مین ایل او سی پر ہمارا یہ حال ہے تو ہمیں کئی بار یہ وعدہ بھی کیا گیا چونکہ اگر ایک نظر سے ہم دیکھیں تو یہ کشن گنگا جو ہمارے سامنے بیہ رہا ہے یہ مشترک کا پانی ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں تو ہمیں ایل سی سرٹیفکیٹ کی کئی بار ڈیمانڈ کی گئی لیکن وہ بھی نہیں ملا ہمیں جبکہ چند گزوں کا فاصلہ ہے میلوں کا یا کلومیٹروں کا ساب نہیں ہے گزوں کا فاصلہ